بنگال کی کھاڑی کے بعد اب عرب ساغر میں اٹھے طوفان نسرگ نے دھیرے دھیرے رفتار پکڑنا شروع کر دیا ہے جس کے چلتے یہ طوفان مہاراشہ اور گجرات میں تباہی مچا سکتا ہے موسم وبھا کے مطابق چکرواتی طوفان کی جو رفتار ہے وہ سو کلومیٹر پرتی گھنٹہ تک پہنچ چکی ہے وہیں سمودر تر سے ٹکرانے کے دوران ہوا کے رفتار ایک سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہو سکتی ہے اور ایسے میں موسم وبھاگنے ممبئی میں ہائی ٹائٹ آنے کی سمبھاو ناجت آئی ہے ادھر طوفان سے پہلے گجرات اور مہاراشہ کے کئی زلوں میں بارش کا دور شروع ہو گیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ممبئی کے لیے آج کا دن بہت بھاری ہے دوپہر کے آس پاس طوفان نسرگ یہاں ایک سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے دس تک دینے والا ہے جس کے چلتے سمندر میں طوفان کے سمیہ چھے فیٹ اونچی لہرے اٹھ سکتی ہیں حالانکہ آنے والے خطرے کو بھاپتے ہوئے پہلے ہی اسی ہزار لوگوں کو سرکشت ستانوں پر پہنچایا جا چکا ہے اس کے علاوہ چکرواد سے نپٹنے کے لیے انڈی آر ایف کی بیس ٹی میں تینات کی گئی ہے فیلحال دوپہر تک نسرگ کے علیباگ تڑھ سے تکرانے کی امید ہے اور ادھر اسطوفان کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے موسم ویبھاگ نے تین دنوں تک بارش ہونے کی سمبھاونا جتائی ہے ہائی ٹائڈ کے چتاونی ممبئی میں ہے گجرات میں سیتالیس گام یہاں سا کھالی کرا دیے گئے ہیں چلی سیدھا رکھ کریں گے نیوز روم کا جہاں ہمارے سیوگی لوکیش ہولہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں باتچیت کریں گے اس طوفان کے بارے میں دیکھیں چکرواتی طوفان کے بعد لوکیش یہ جو امفان طوفان تھا اس کے بعد نسرگ نے اب خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے راجستان میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا ایسی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے فلال گجرات کے جو سیتالیس گام ہیں ان کو بھی کھالی کرا دیا جائے کس پرکار کی جو ویوستائیں ہیں وہ ابھی کی گئی ہیں جی بلکل جس طرح سے بمگدالی کی خیادی کے بعد اب ارب ساگر میں بھی طوفان اٹھا ہے جی اور وہ جو طوفان ہے وہ تقریباً سو سے ایک سو بیس کلومیٹر پڑتی گھنٹے کی رابتار سے تیز ہواوں کے ساتھ اب مہاراشت کے تٹکی اور لگاتار بڑھتا نظر آ رہا ہے قریب ایک سو نو سال بعد میں پھر سے کوئی طوفان مومبئی کے جو تٹی چکر ہے وہاں پر ٹکرائے گا اور تقریباً یہ تکرائنے کی جو اس دوران جو ہواوں کی جو اسفلیڈا ہے وہ قریب سو سے ایک سو بیس کلومیٹر پڑتی گھنٹی کے رابتار سے رہے گی جس طرح سے لگاتار جو ارب ساگر میں اٹھا ہوا طوفان نیسرگ جو بھارت کے تٹی چھتر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا وہ پہلے اندازے لگایا جا رہا تھا گجرات اور دمان دیو کے چھتروں میں اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا لیکن اب جس طرح سے بھارتی مسلم بھباغ نے جان کر دیئے کہ یہ جو طوفان مہارشت کے تٹی چھتر میں جو نقصان ہے وہ پہنچا سکتا ہے تکریبن سو سے ایک سو بیس کلومیٹر پڑتی گھنٹھا کی سپیٹ سے جو ہواں تیج ہواں کے ساتھ وہاں پر بارش کی سمبھاؤں ہیں وہ لگاتا نیزر آلی ہے حالانگی جو ابھی موجودہ سمیہ کے بات کریں تو ممبئی سے مہارشت کی جو تٹی چھتر سے تکریبن ایک سو پچاس کلومیٹر دور ابھی یہ جو نیسرگ تپان ہے تکریبن ایک بجے کی قریب کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ دامن اور جو ممبئی کے بیچ کا جو تٹی چھتر ہے وہ وہاں پر تکرائے گا اور اس کا جو اثر ہے وہ لگاتا ہے اب گجرات مدی پردے ہو جو رادستان تک پنک چاہے جس طرح سے میں سہی ہوگی کہ بتانا چاہوں گا کہ جو کمپیوٹر سکرین ہے اس پر دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو جو تفان جو نیسرگ ہے وہ نکل کر آرہا ہے جو یہ ممبئی کا تٹی چھتر ہے وہاں پر یہ ابھی نجر آ رہا ہے جس طرح سے یہ ممبئی کا تٹی چھتر ہے اس پر جو گول گول جو گھونگ رہا ہے جو تفان کا جو اثر ہے وہ یہاں پر نجر آ رہا ہے ممبئی کے تٹی چھتر پر یہ پہنچتا ہو نجر آ رہا ہے لیکن جس طرح سے پہلے بھارتی موسیل بھاگ نے اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ گجرات کے ساتھ دمن اور دیو کے تٹی چھتر ہے وہاں پر بھی اس کا اثر پہنچے گا لیکن اب جس طرح سے ہواوں کا جو روک ہے وہ بدلتا نظر آ رہا ہے اور اس کے طور پر جو پورا جو اندازہ ہے وہ اندیشہ وہ لگایا جا رہا ہے کہ اب پرول اور کیوں لئے یہ مہاراشتی جو تٹیہ ریکہ ہے اور دمن کے جو تٹیہ ریکہ ہے وہی تک یہ پہنچے گا علاقے جس طرح سے محسنی بھاگ نے جو نینے لیا ہے جس کے ہواوں کا روک کو دیکھتے ہوئے تو اس میں یہ ہے کہ گجرات کے جو چھتر ہے وہاں پر بھی تیج ہواوں کے ساتھ ہاری بارش کے سمبھاؤنا ہے وہ نظر آ رہی ہے محسنی بھاگ نے گجرات مومبئی اور جو گوہ کے جو تٹیہ چھتر ہیں وہاں پر ہائی الٹ زاری کر دیا گیا ہے کیونکہ جس طرح سے بنگال کی کھاڑی میں جو اٹھا توفان کا اثر اوڈیشہ بنگال کے چھتر میں کافی ادھک دیکھا گیا اور اسی کو جو ویناسکاری جو پرواہ پڑھاتا ہے جو دیکھتے ہوئے یہاں پہ بھی جو موسیم بھاگ نے ہائی الٹ زاری کرتے ہوئے گرہ ویباد کی اور چھتر ہے پوری جو ریسکیو ٹیم میں ہے وہاں پہ لگا دی گئی ہے تاکہ کسی طرح کی انوانی ہو ساتھ ساتھ بتانے چاہوں گے کہ جو مدی پردیس اور راجستان کی بات کرتے ہیں مدی پردیس کے بھی تکرابن 15 جلوں میں اس کا اثر دیکھا جا سکتا ہے وہاں پہ تیج ہوئے کے ساتھ باری باریس کی جو چیتاؤنی ہے وہ دی گئی ہے راجستان کی تکرابن 14 جلے ہیں جو بات کرتے ہیں جس میں ادھپور شیروہی جالوار کوٹا سے جو ادھپور کوٹا سمباہ کی جو جلے ہیں انہی کی جو مخیروں سے بات کی جاری ہے حالانکہ بھرتپور اور جیپور میں بھی اس کا ہانسک اثر ہے وہ دیکھا جا سکے گا لیکن وہاں پر جس طرح سے آگا بھی چار دنوں کے لیے موسیمی بھاگ نے بھاری بھاری تیج ہوئوں کے ساتھ بھاری باریس کی جو چیتاؤنی ہے وہ دیکھ گئی ہے تاکہ راجستان میں پورے سے الیٹ ہو راجستان کے سیروہی جالوار اور جو بارڈ میر جو چیتر ہے وہاں پر ہائی الیٹ جاری کیا گیا ہے جی وہاں پر سب سے ادھپی بات کریں سیروہی سیروہی میں سب سے ادھپ باریس ہوتی ہے بھاری باریس کی جو چیتر ہے جو چیتر ہے اسے دوری نہیں ہے جو بارڈ میر اور سیروہی کی وہاں پر سب سے ادھپ جو چیتر ہے پھر سے باری باریس کی جو چیتر ہے چیتر ہے وہاں پر سر tir جو چیتر ہے اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہائی الیٹ ہو جاری کیا گیا ہے لوکش کی اس پرکار کی گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں لوگوں کے لیے کیونکہ یہ بلکل فائدے مند ان لوگ کے لیے ہو جائیں گے اگر ہم بتا دیں ان کو تو جب تیج ہوایں اور بارش کا جو دور سروع ہو اس دوران کوئی باہر نہیں نکلے تاکہ جو جنہانی ہو اسے بچائے جا سکے اس کو لے کر موسیٰ بھاگ نے نردیش دیئے ہیں اور اسی کو لے کر راجستان کے بھی جہاں پر آدھک بارش کے سمعہ ہونا ہے بلکل لوکش تمام جانکاری کے لیے اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ آپ کو بتا دیں کہ بلکل سترک ہونے کی ضرورت ہے راجستان میں بھی الارٹ جاری کر دیا گیا ہے موسیٰ بھاگ کی سمبھاونا یہاں پر جتائی جاری ساتھی تمام گائیڈ لائنز بھی جاری کر دی گئی ہیں جو کہ لوگوں کے لیے کافی فائدے مند ثابت ہونے والی ہیں